اپیسوڈ نمبر 11 کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے یومے کے فون کے اوپر مزدو کی کال آتی ہے جس کا وہ کافیدہ ٹائم سے انتظار کر رہی تھی جس کے بعد وہ مزدو سے پوچھتی ہے کہ کیا اسے کچھ چاہیے تو پھر مزدو کہتا ہے نہیں وہ بس اس سے بات کرنا چاہتا تھا تو پھر یومے کہتی ہے کہ وہ بھی اس سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن مزدو کے فون کی چارجنگ کافیدہ کم رہتی ہے تو وہ زیادہ بات نہیں کر پاتے ہیں یومے اس سے کہتی ہے کہ وہ لوگ بعد میں ضرور بات کریں گے اور وہ لوگ لائبری کے اندر کل ملنے کا پلان کرتے ہیں لیکن یومے اس چیز سے زیادہ خوش نہیں رہتی ہے کیونکہ اس سے اور باتیں کرنی تھی جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے ان کی فیملی آ جاتی ہے ان کے ہوم ٹاؤن کے اندر اور وہاں پہ وہ لوگ ملتے ہیں مزدو کے گرانما سے جہاں پہ ان کے گرانما کافی خوش رہتی ہے یومے سے مل کر کے اور یومے بھی انہیں اچھی طریقے سے اپنا انٹروڈکشن دیتی ہیں یومے کو بھی مزدو کی گرانما کافی ادھا ہی پسند آئی تھی جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے وہاں پہ مزدو کے فادر کہنے لگتے ہیں کہ یومے اور ساتھی ست مزدو کافی ادھا ہی ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں جس کے بعد یومے کی مدر بھی کہنے لگتی ہے کہ مزدو ایک بہت زیادہ اچھا لڑکا ہے تب ہی وہاں پہ ایک لڑکی آ کر کے مزدو کو پکڑ لیتی ہے جس کا نام مدوکا تھا اور وہ اصل میں مزدو کی کزن رہتی ہے جس کے بعد مدوکا کہنے لگتی ہے کہ مزدو ہمیشہ کے طرح کافی کم چیزیں بولنا ہے جس کے بعد وہاں پہ یومے کہنے لگتی ہے کہ مزدو اسی طریقے سے ہائی سکول کے اندر بھی چھپے چھپ رہتا ہے یہ سن کر کے مدوکا کہتی ہے کوئی بات رہی اس کے بعد وہ کہنے لگتی ہے کہ وہ اصل میں اب سے یومے کی بھی کزن ہے پھر وہ ان دونوں سے کہتی ہے تیار ہونے کے لئے کیونکہ ان کی فاملے کے اندر ایک ویلکم بار بی کیو پارٹی ہونے آلی تھی ریور کے پاس جس کے بعد میں دکھایا جاتا ہے سب ہی لوگ پارٹی کر رہے رہتے ہیں لیکن مزدو چھوہوں میں بیٹھ کر کے کتابیں پڑھ رہا تھا اور یومے بھی لگتار اسے ہی دیکھ رہی تھی مدوکا پھر بتانے لگتی ہے یومے کو کہ مزدو کے فادر کو تھوڑی ٹائم بعد جب مزدو کا جنم ہوا تھا اور ان سبھی چیزوں میں ان کی گرانما نے بھی کافی ادھا مدد کی تھی لیکن پھر بھی یہ ساری چیزیں مزدو کے فادر کے لئے آسان نہیں تھی اس لئے وہ لوگ کافی ادھا خوش ہیں یومے کی مدر کو لے کر کے کیونکہ ان کی وجہ سے اب ساری چیزیں پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہیں یومے یہ ساری چیزیں سن کر کے کافی ادھا حیران رہتی ہے اور پھر وہ سوچنے لگتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ لوگ اپنی اس فاملی کو پروٹیکٹ کریں گے تب ہی مدوکہ کہنے لگتی ہے یومے سے کہ وہ کافی ادھا ہی پتلی ہے لیکن پھر واپس سے یومے دیکھنے لگتی ہے مزدو کی اور اور اس کے بعد مدوکہ یومے کو بتاتی ہے کہ مزدو شروع سے ہی کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا مدوکہ اسے کنڈر گارڈن سے دیکھتی ہوئی آ رہی ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ بھی اس نے کسی سے بات نہیں کی اور نہ ہی وہ مدوکہ سے کبھی بات کرتا تھا جس کے بعد وہاں سے مزدو جانے لگتا ہے اور وہ لوگ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ ریور کے پاس آ کر کے بینہ سویم کیے ہی جا رہا تھا لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو مدوکہ کہتی ہے بھلے ہی وہ چلا گیا ہے لیکن وہ یومے کو تو ایسے نہیں جانے دے گی پھر وہ لوگ تھوڑا سا مزا کرتے ہیں پانی کے اندر اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ سبھی کو ڈرنگ سرف کر رہے تھے اور اس کے بعد مدوکہ کہنے لگتی ہے یومے سے کہ وہ جا کر کے مزدو سے کہے کہ اب وہ جا کر کے نہا سکتا ہے مزدو اپنے گرانپا کے سٹڈی روم کے اندر بیٹھ کر کے کتاب پڑھ رہا تھا اور یومے اسے آ کر کے نہانے جانے کو کہتی ہے تو پھر وہ کتاب کو بند کر دیتا ہے یومے کہتی ہے کہ کیا اسے بک مک نہیں لگا رہا تھا تو مزدو کہتا ہے کہ اس نے کئی بار اس کتاب کو پورا پڑھ لیا ہے تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اصل میں وہ جو کتاب پڑھ رہا تھا وہ اس کے گریٹ گرانپا کی آٹو بائیو گرافی ہے جس کے اندر انہوں نے سارے چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اور اس کتاب کو کبھی بھی بیچا نہیں گیا تھا اور اس سٹڈی روم کے اندر ایسے ہی کافی سارے مسٹیریس آتھر کی کتابیں ہیں یہ ساری چیزیں سن کر کے یومے کہتی ہے کیا یہ بک انٹرسٹنگ ہے تو پھر مزدو کہتا ہے یہ وہ پہلی کتاب تھے جسے مزدو نے خود سے پڑھا تھا یہ سن کر کے یومے کا فیدہ ہی حیران ہوتی ہے اس کے بعد مزدو بتاتا ہے کہ یہ بک کے اندر کی کہانی ہے اصل میں اس ٹائم کے جب ان کے وارڈ چل لی تھی اور سوویت یونین کے اندر ان کے گرانپا کو تین سال تک رہنا پڑا تھا وہاں پہ وہ ایک لڑکی سے ملے تھے سائیبیریہ کے اندر اور اگر اس سے آگے کی کہانی جاننی ہے یومے کو تو پھر وہ اس کتاب کو خودی سے پڑھ سکتی ہے کیونکہ اس کی کہانی زیادہ لمبی نہیں ہے جس کے بعد وہ یومے کو بک دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر وہ کسیز کو لے کر کہ اتنی زیادہ سیریس ہے جس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتا ہے یومے پھر اس کتاب کو لے کر کر کے سوچنے لگتی ہے کہ اس کتاب کو صرف اور صرف ابھی تک مزتو نے ہی پڑھا ہے نہ ہی اس کی فیملی کے کسی اور لوگوں نے لیکن مزتو یہ کتاب اسے پڑھنے کے لئے دے رہا ہے جس کے بعد وہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے رونہ شروع کر دیتی ہے اور جہاں پہ اس کا آنسو گرتا ہے وہیں پہ ایک اور آنسو کا نشان رہتا ہے جو کہ مزتو کا تھا جب وہ بہت زیادہ چھوٹا تھا یہ سن کر کے وہ سمجھ جاتی ہے کیا کہ مزتو اس طریقے سے اپنی زندگی کو ایک چھوٹے سے روم کی اندری کیوں بتا رہا ہے مزتو پھر وہاں پہ واپس آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہنے لگتی ہے مزتو سے کہ کیا اس کا کوئی فرسٹ لف تھا یہ سن کر کے مزتو کہتا ہے ہاں شاید ایک لڑکی تھی جو کہ بہت زیادہ ہی مسکرائی کرتی ہے یہ سن کر کے یومے کو لگتا ہے کہ وہ مڈوکا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے اگلے دن مڈوکا دے رہی رہتی ہے یومے کو کافی سارے یکاتا جس میں سے ایک یومے کو چننا تھا فیسٹیول کے لیے مڈوکا سمہ فیسٹیول کو لے کر کے کافی دا ایکسائٹڈ رہتی ہے لیکن وہاں پہ یومے کچھ اوری سوچ رہی تھی یہ سن کر کے مڈوکا کہتی ہے کیا مزتو اور اس کے بیچ میں کچھ ہوا ہے تو پھر یومے کہانی لگتی ہے کہ نہیں لیکن وہ اصل میں اس سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتی ہے اور ابھی جا کر کے یومے کو سمجھ میں آیا ہے کہ وہ کتنی زیادہ سیلفش تھی اور ساتھی ساتھ مزتو کس طریقے سے اپنی زندگی کو بٹھا رہا ہے اس کے علاوہ مزتو کے کوئی بھی سپنے نہیں ہیں اور نہ ہی اس کے کوئی آئیڈیلز ہیں وہ پوری طریقے سے آئیسولیشن میں رہ رہا ہے اور مزتو جس طریقے سے چیزوں کو سوچ رہا ہے وہ بلکل بھی گلت نہیں ہے اس کے جیسے لڑکے کے لیے یہ ساری چیزیں سن کر کے مڈوکا کہنے لگتی ہے یومے سے کہ کیا وہ مزتو کو پسند کرتی ہے تو یومے کہتی ہے اسے نہیں پتا ہے پھر یومے مڈوکا سے پوچھتی ہے کہ آخر اس کا کیا مطلب رہتا ہے کسی انسان کو پسند کرنے کا یہ سن کر کے مڈوکا کہتی ہے کہ تم اس کے قریب جانے کا من کرتا ہے اور اس کے قریب جاتے ہیں تمہارا دل کافی تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے جس کے بعد یومے پوچھنے لگتی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو آخر اسے کیا کرنا چاہیے مڈوکا کہتی ہے کہ اب وہ کافی ادا ہی مشکل سوال پوچھ رہی ہے لیکن پھر وہ کہتی ہے یومے سے کہ ہمیشہ ہی یومے بہانے دھونتے رہتی ہے مزتو سے دور رہنے کے لیے اس لئے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے سب سے ادا آسان یہی رہے گا کہ اب وہ سوچنا بند کر دے اور جا کر کے خودی اپنی فیلنگز کو سوٹ آؤٹ کر لیں مزتو کے ساتھ اور ان سبھی چیزوں کے لیے مڈوکا کے پاس ایک آئیڈیا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یومے ایک روم کے اندر رہتی ہے اور وہاں پہ مڈوکا مزتو کو بھی لے آتی ہے لائٹ کو ٹھیک کرنے کے نام پہ جہاں پہ وہ انہیں آدھے گھنٹے کے لیے اکیلا چھوڑ دیتی ہے اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں آنے آلا تھا مزتو کو یہ سائے چیزیں کافی عجیب لگتی ہیں لیکن پھر یومے سوچنے لگتی ہے کہ مڈوکا کافی اچھی طریقے سے جھوٹ بول لیتی ہے مزتو پھر پوچھتا ہے یومے سے کہ آخر یہ سائے چیزیں مڈوکا سے اس نے کیوں کرائی تو پھر یومے کہتی ہے وہ اصل میں ایسا نہیں کرانا چاہتی تھی جس کے بعد مزتو وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے اور یومے سوچنے لگتی ہے کہ وہ ابھی اپنی پرابلم کے بارے میں بھی ٹھیک سے نہیں سوچ پا رہی ہے تو آخر وہ اس کا سلیوشن کیسے ڈھونڈے گی اور یومے تو ابھی اپنے نئے ریلیٹیف سے ملی ہے وہ تو اچھی طریقے سے ان سبھی چیزوں کو انجوائی بھی نہیں کر پائی جس کے علاوہ اس نے اس کتاب کو بھی پڑھا ہے جس نے مزتو کی پوری کی پوری زندگی کو ہی بدل دیا تھا اور اس کی وجہ سے یومے کو پتا چلا کہ آخر وہ کتنی زیادہ سیلفش ہے لیکن وہ ابھی بھی وہی چیز کر رہی ہے وہ اپنے ٹائم کو برپاد کر رہی ہے لیکن اب وہ ایسا نہیں کرے گی اسے اب ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے خود ہی کرنا ہوگا بھلے ہی یہ ساری کے ساری فیلنگز اس کے دل کے اندر کافی ٹائم سے ہے لیکن اب اس کا ٹائم آ گیا ہے آگے بڑھنے کا ان سبھی چیزوں سے وہ اب سیدھا جا کر کے مزتو کو ساری چیزیں بتا دے گی بھلے ہی ان سبھی چیزوں سے اسے تھوڑا سا دکھ ہوگا لیکن پھر بھی یہ اچھا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا دل بھی ٹوٹ جائے کیونکہ اس کا فرسٹ ریلیشنشپ تھا اور مزتو کو ہی وہ سب سے پہلے پسند کی تھی لیکن جب مزتو نے اس سے بریک اپ کر لیا تو یومی کو لگنے لگا کہ اب ان سبھی چیزوں کی وجہ سے اسے دکھی ہونے کی زہوت نہیں ہے اور ان سبھی چیزوں کو لے کر کے اسے کہیں نہ کہیں اچھا بھی لگا تھا لیکن وہ پھر بھی نہیں چاہتی تھی کبھی بھی بریک اپ کرنا شاید اسے اس ٹائم پہ مزتو کو کال کر لینا چاہیے تھا سمر کے ٹائم پہ اور اسے مزتو کو آ کر کے کرسمس میں گفٹ بھی دینا چاہیے تھا اسے مزتو کے لیے چوکلٹ بھی بنانی چاہیے تھی اور اسے دینی چاہیے تھی اور ابھی اس کے پاس کافی زیادہ چیزیں ہیں رگریٹ کرنے کے لیے جس کے بعد وہ رونہ بھی شروع کر دیتی ہیں تو مزتو سے کہتا ہے رونہ بند کرنے کے لیے اور وہ کہتا ہے کہ اب انہیں تھوڑے ٹائم کے لئے پرانے وقت میں واپس چلے جانا چاہیے یومے یہ سنتے ہی مزدو کو گلے لگا لیتی ہے مزدو پھر پوچھتا ہے یومے سے کہ آخر وہ کیس بارے میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی یہ ساری چیزیں سن کر کے یومے کہتی ہے کہ اصل میں اسے تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا وہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر مزدو کا پہلا پیار کیا تھا یہ سن کر کے مزدو تھوڑا حیران ہوتا ہے کیونکہ یومے کو لگ رہا تھا کہ وہ مڈوکا ہے لیکن یومے کو وہ صاف صاف بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر مڈوکا کو لے کر کے کوئی بھی فیلنگز نہیں ہے اور جب یومے نے اس سے پوچھا تھا اس کے پہلے پیار کے بارے میں تو اسے بھی لگا تھا کہ یومے اس کے بعد سے کافی زیادہ ہی عجیب سا بیہیو کر رہی تھی آگے مزدو کہتا ہے یومے سے کہ وہ بہت زیادہ بے اکوف ہے اور وہ اس کے پاسے باہر سے دکھنے میں ہی ٹف ہے وہ چھوٹی بچی کے جیسی ہے یہ ساری چیزیں سن کر کے یومے مسکرانہ شروع کر دیتی ہے تو پھر مزدو وہاں سے جاتے ہوئے واپس سے کہتا ہے کہ اس کے پہلے پیار کو مسکرانہ پسند ہے یہ سن کر کے یومے کافی ادا ہی حیران ہو جاتی ہے